آج میرے عزیزوں تیرے میرے پاس دنیا کی ساری طاقتیں ایمان وحلی طاقت کوئی نہیں ہر آدمی کراچی کے اندر بیٹھ کر اسلام آباد والوں کا اعتصاب کر رہا ہے پنجاب والے کہہ رہے کراچی والے کھا گئے اللہ اکبر کوئی بھی ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں کوئی بھی ایک دوسرے پر بروسہ کرنے کو تیار نہیں کوئی بھی ایک دوسرے کی ماننے کو تیار نہیں اولاد کہہ رہی ہے اس کے امی ابو جیسے ہمارے امی ابو ہوتے تو کیا بات تھی باپ کے ماں باپ کہہ رہے ہیں ان جیسے ہماری اولاد ہوتی تو بات کیا تھی باپ اولاد کو نہیں مان رہی اولاد باپ کو نہیں مان رہا اللہ اکبر استاد کہہ رہے ہیں تمہارے جیسے شگردوں سے تو اللہ جہان چھوڑائے شگرد آپس میں کانا کان میں چیمہ گویاں کر رہے ہیں اس جیسے استاد سے اللہ جہان چھوڑائے پیر کہہ رہے میرے مرید قابل نہیں مرید کہہ رہے ہمارا پیر قابل نہیں دکلدار کہہ رہے گہاں کچھے نہیں گہاں کہہ رہے محلے کا دکاندار اچھا نہیں حاکم کہہ رہے میرے ملک کی رہا ہے اچھی نہیں اور آرے آیا کہہ رہی ہے ہمارا ملک کا حاکیمت چاہ نہیں ہر ایک نے توپوں کے رخ ایک دوسرے کی طرف کا رکھے ہے کوئی بھی کسی کیا کے جھکنے کو تیار نہیں نتیجہ کیا نکلا اللہ اکبر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قلبے کی نسبت سے جو ملک حاصل کیا گیا تھا آج قلبے والے اس ملک کے اندر درارے پیدا کرنے لگے کراچی والے کہہ رہے ہمارا صبح بناؤ سرائی کی کہہ رہے ہمارا صبح بناؤ میرے عزیزو اللہ اکبر کال کہہ رہے صبح پہ کامیابی ملے گی کال کہہ ریاستوں پہ کامیابی ملے گی خدا پاک کی قسم ہے لا الہ الا اللہ کی محنت کرنا تمہارا کام ہے اور جلد کی آٹھوں دروازوں تک پہنچا دینا میرے رب کا کام ہے ہر کوئی اپنا احتساب کیا کریں رات کو سونے سے پہلے ذرا بیٹھ کر روز مرہ سندگی کا ہی ساب کرو کتنی نمازیں پڑی کتنی نمازوں میں مجھے اللہ کا دہار نہ سسیب ہوا کتنی نمازوں میں میں نے سبحانہ ربی اللہ لگا میں کہا سیاجی عبدالوحاب لے کے آؤ فرمایا جب میں نماز میں سلام پیرا کرتا فرشتے میرے سلام کا پاس کھڑوں کے جواب دیا کرتے تھے ساری دنیا کے اس موجودہ دور کی ساری دنیا کا ایمان ایک طرف حاجی عبدالوحاب کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک دل ممبر پہ بیٹھ کے کہنے لگے آؤ میں تمہیں اپنے گھر کی بات سناؤ ایک دل میں اللہ کے رستے میں نکلنے لگا میری بیوی نے میرا رستہ روک لیا حاجی صاف فرمانے لگے بیوی کہنے لگی عبدالوحاب آج نہ جا کل چلے جانا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بستر بیگ رکھا بستر پہ جا کے لیٹا تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی روتے ہوئے آگئی میرے پیرو پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی کہہ لگی خدا کے واسطے فجر کی نماز بھی اللہ کے راستے میں پڑی ہو گھر نہ رک میں نے کہا کیا ہوا رات تو ملت کر کر کے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے فجر اللہ کے راستے میں پڑ عبدالوحاب آپ کو میں روک کے سوئی آج نہ جا کل چلے جانا بستر پہ جا کے لیٹی خواب میں حضرت زینب رضی اللہ اللہ کی زیارت رصیب ہوئی سیدہ زینب نے فرمایا تو نے اپنے شور کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا کیا تو نہیں چاہتی کہ قیامت کے دل تیرا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے خود دیکھا دیکھنے والوں نے آجی صاحب کی آنکھیں پر نمو گئی تھوڑی دیر کے بعد مسکر آکے فرمایا دس سال کے بعد خواب میں آئی جلت کے دروازے پہ کھڑیوں کے مسکر آ رہی تھی میں نے کہا ادھر آ جا کہن لگی عبدالوہا بھی دھر آ جا یہاں بہت بڑے مزے میں نے کہا جلت مل گئی کہن لگی پیدا کرنے والے کی قسم ابھی تک تو میں نے جلت کا دروازہ بھی نہیں دیکھا نمازیں کام آئی روزیں کام آئے حج زکاة کام آئی کہ عبدالوہا ابھی تو وہ نام عمال میں چپٹر کھول گئی نہیں دیکھا میں نے کہا کسی چیز پر کامیاب بھی ملی کہ وہ رات یاد کر جس رات میں نے تجھے روکا پھر میں نے تیرے پار پیرو پر ہاتھ رکھ کے تجھے اللہ کے رستے میں روانہ کیا اللہ اس بات پہ اتنا راضی ہوا دس سال ہو گئے ابھی فرشتوں کا مصافہ ہی ختم نہیں ہوا رات کو بیٹھ کے جرہ اپنی جنگی کا محاسبہ کرو ساری دل میں کیا کھویا کیا پایا کن لمحات نے اللہ کو نراز کر دیا روز مرہ کے کن لمحات نے اللہ کو رازی کر دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوٹھے باپ کو سینے سے لگائے اب میں ہوں نا جل کی اولاد جوانوں ان کے ماں باپ کو رونے کی اجازت نہیں میرے نوجوانوں کراچی کے روشن ضمیروں مجھے ایمانداری سے بتاؤ تمہیں اپنے باپ کی داڑی کو دیکھ کے ہیانی آتا تم نے اپنے اببادان سے یہ تو پوچھا پچھلے ہفتے پانس سو روپیا دیا تھا اببا آپ نے کہاں ضائع کیا کبھی اپنے باپ کی سفید داڑی پر ہاتھ رکھے کو اببا ان بالوں میں کالا رنگ تھا بتا اببا تیری جوانی کہاں چلی گئی اے والد محترم تیری ہڈیوں کا دھانچہ کیوں نکل گیا جوانی کے اندر تو لوگ تجھے پہلوال کا کرتے تھے اب تو خانست ہے تیرا پشاب نکل جاتا ہے اببا بتا وہ تیری جوانی کہاں گئی روکے کہے گا میرے بچے جوانی کے دل تیرے اندر چلے گئے میری زندگیوں کی خوشیاں تیرے اندر چلی گئی اے میرے نوجوانوں میرے بھائیوں اور میرے بچوں میرے سے چھوٹی عمر کے پتہ تالیس سال میری عمر ہے چھوٹوں کو بچہ بھائی کہہ سکتا ہوں کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ کیا تیلی کو اپنے اببو کے ہاتھ کیا تیلی پر اپنا ہاتھ پھیر کے دکھاؤ اببا جان ہے میرا ہاتھ پھٹے تو میں لوشن من لیتا ہوں تیرے ہاتھ کا کھردنا پل کیوں نہیں داتا روکے کہے گا میرے ہاتھ کی نرمائی بیٹے تیری رگوں میں خون کے ذریعے اتر گئی شیخ الحدیث موجود ہے ان کو میں اپنا آج کا اس جلسے کے موقع پر آج میں اپنا سمک سنانے کے لیے آل رسول سیزادوں کو آج میں سمک سنانے کے لیے آیا اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم نے تو آل رسول کو یہ پہچانا حسنی حسینی یہ سیزاد ہے حاتمتہ ہی کب ہوتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آیا کہہ لگا بتا ہے میں کس کب ہوتا ہوں میرا دادا کون ہے جس کی سخاوت کا ڈنکہ دنیا میں بجتا ہے شاہ کیا سخاوت تھی کہ دس دروازے پر میرا دادا آکے بیٹھتا فقیر کو دس دروازوں سے نوازا جاتا ایک دروازے سے روٹی ایک سے کپڑا ایک سے سواری ایک سے پیسا دس دروازوں سے میرا دادا فقیر کی جولی برتا تو کس کا پوتا ہے تیرا نانا کون ہے حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے حاتمتہ ہی کے پوتے کا ہاتھ پکڑ کے حضور کے روزے پہ لے گئے کہ یہ بھی کوئی سخاوت ہے سائل کو دس دروازوں پہ دھک کے کھانا پڑے پھر بھی اس کی آجت پوری نہ ہو حضور کے روزے انور کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے آپ میرے نانے سخی کو دیکھ لیں کائنات کے انگر قیامت تو آ سکتی ہے میرے نانے سے بڑا سخاوت کرنے والا کوئی نہیں تیرے دادے کی سخاوت کے دس دروازے تھے میرے نانے کی سخاوت کا ایک ہی دروازہ تھا یہ کونچی سخاوت ہے حاجت من دس دروازوں پہ جائے وہاں سے ملے پھر بھی اس کی آجت پوری نہ ہو میرے نانے کے دروازے پر حاجت من آکے جولی پھیلاتا پہلی مردمہ سوال کرنے پر اتنی جولی بھر دی جاتی موت تک کسی دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جوال بیٹے ماں باپ کو نہ رولاؤ ایک اور بات کہہ کر جا رہا ہوں قیامت کا دن ہوگا اقرا کتابک کفا بی نفسی کل یوما لیکا حسیبا لاؤ نظر ہے اسے شامنے یہ جو موٹر سیکل کی گھونگوں سے سب کو ڈرادیا کرتا تھا لاؤ بات بات میں تو میرا مزاج ہے بات بات میں کرتا ہوں کپڑ پہلے بارتا ہوں میں تو ہاتھ مو سے بات ہی نہیں کرتا ہمارے تو ہاتھ بولتے میہ اقرا کتابک لاؤ فرشتو اس کے بڑے بالوں سے پکڑ کر میرے درمار میں الہو العالمین کراچی کے اندر میرا گھرانہ سخاوت کے نام سے پہچانا جاتا تھا بڑا سخی تھا کوئی میرے دروازے پر آتا میری نہاری کی دکال تھی میری حلیم کی دکال تھی اللہ اکبر فقیروں کی لینے بنی ہوتی کوئی میری دکال سے بھوکا نہیں جاتا ٹھیک ہے اللہ پھر نامِ عمال میں نظر نہیں آرہا پروردگارِ عالم ہر سال مسجد نبی میں تقاب کرتا تھا نامِ عمال میں نظر نہیں آرہا منگل بودھ والی نے میرے پاس کہنے رکھ والے آئے پاسپورٹ لے گئے میں نے کہا کل کھانا میرے پاس کھائیے کہ لگے نہیں حضرت دو دن کے لیے مدینہ شریف جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے میں نے کہا اللہ اور مال میں برکت دے کہلیں مہینے میں ایک آج جمعہ انشاءاللہ مدینہ میں پڑھ لیتے ہیں اللہ اور برکت عطا فرمائے لیکن ان چیزوں پہ ناز نہ کرنا سجنے میں پڑھ کے خدا کا شکر ادا کرنا ورنہ میرے عزیزوں جنہوں نے ناز کیا اللہ نے ان سے چیزیں چھیل لی مزید ویڈیوز کیلئے آپ ہمارے فیس بوک پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں